موسیقی اسلام علیکم ناظرین بسم اللہ الرحمن الرحیم میں آپ کی شیف ایس این جے آج آپ کے لئے ملائی کوفتہ کی ریسپی لے کے آئیں ہوں ایت کے حوالے سے تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہو تھوڑی سی جہاں ایک یونیک سی ریسپی ہو تو بہت آسان ہے یہ ایزی وے میں میں آپ کے لئے لے کے آئیں ہوں ہم آدھا کلو چکن کے ملائی کوفتہ بنائیں گے ابھی ہم نے بوٹی فارم میں رکھا وایا آپ دیکھ سکتے ہیں ہم اس کا قیمہ بنائیں گے اس کے علاوہ جو انگریڈنس ہیں وہ سب سامنے ہیں لیکن پہلے ہم سب سے پہلے جو کام کریں گے وہ خشخاش کو پیسنا ہے اور یہ خشخاش آپ دیکھ سکتے ہیں ون ٹیبل اسپون ہے لیکن یہ بھی یاد رکھیں کہ جن کنٹریز میں خشخاش نہیں ملتی وہ اس کی جگہ کاجو استعمال کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو سب سے پہلے ہم جہاں یہ خشخاش کو پیسیں گے خشخاش کو پیسنے کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ اس کو ایک تو آپ دھو کر سکھا لیں اس میں کافی مٹی ہوتی ہے جو پاکستان وغیرہ میں تو اس کو ہمیشہ پہلے دھو کر اس میں سے مٹی نکال لینے چاہیے ٹھیک ہے تو سب سے پہلا کام آپ یہ کر کے سو گرام کو رکھ لیں تو وہ آپ کو ہمیشہ کام آئے گی ٹھیک ہے اس کے علاوہ جو چیزیں ہیں وہ ہم اس میں شامل کرتے ہیں سب سے پہلے اچھا ہم اس میں لال ملچ کٹی ملچ دونوں استعمال کریں گے ٹھیک ہے اور ہم لال ملچ جو ہے half teaspoon استعمال کریں گے اور کٹی ملچ بھی ہم half teaspoon ہی استعمال کر رہے ہیں بلکہ ہم اس میں نہیں ڈال رہے جی ناظرین کٹی ملچ ہم کیونکہ کٹی بھی ہے تو ہم اس کو اس میں شامل نہیں کر رہے ہیں وہ ہم پیستے بھی شامل کر لیں گے اس کے علاوہ زیرہ پاؤرڈر ہے یہ ہم استعمال کریں گے half teaspoon اس کے بعد ہم استعمال کریں گے نمک جو ہم ڈیر ٹی سپون استعمال کریں گے ون اینڈ ہاف ٹی سپون تو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں جو میرے اس میں چمچ پڑھا وہ بھی ٹی سپون ہے ون اور یہ ہاف ٹھیک ہے اس کے علاوہ یہ گرم مسالہ ہے اور گرم مسالہ ہم استعمال کر رہے ہیں ہاف ٹی سپون اس میں ہم جو ہے جو کوفتے تیار کر رہے ہیں اس میں ہمارا یہی مسالہ اس کے علاوہ ہے لیسن پورڈر ہم آپ لیسن بھی ڈال سکتے ہیں لیکن ہم یہاں لیسن پورڈر کا استعمال کر رہے ہیں ہاف ٹی سپون اچھا یہاں تو اب ہم اس کو پیس لیتے ہیں اور پیس کے میں آپ کو باقی کا پروسس بتاتے جی ناظرین یہ دیکھئے میں نے وہ مسالے جو تھے ہمارے پاس پسے ہوئے تھے لیکن کیونکہ خشکاہش کے ساتھ میں نے اس کو خشکاہش کو پیسنا ضروری تھا تو ساتھ میں پیس دیا ہے آپ دیکھیں یہ بلکل پورڈر فارم میں آگیا تو اب ہم میں آپ کو باقی کے انگریرنس بھی بتاتی جاتی ہوں اور ساتھ میں اس کو چوپر میں ڈالتی جاتی ہوں تاکہ ہم اس کو پیس کے قیمہ بنا لیں جی ناظرین اب ہم باقی کے انگریرنس کو پیسیں گے اور یہ ہم نے چکن لی ہے یہ ہاف کے جی ہے اور یہ اچھی طرح اس کو آپ خشک کر لیں پانی بلکل نہ ہونے کے برابر ہونا چاہیے جتنا کم پانی ہوگا اس نے آپ کے کوفتے اچھے بنیں گے اس کے علاوہ یہ ہرادنیا ہے آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے اس کو ڈنڈیوں سمیت رکھا ہے ڈنڈیوں میں بہت اچھی خشکو ہوتی ہے جو لوگ میری چینل کو دیکھتے رہتے ہیں انہیں پتا ہے کہ میں اس کا استعمال ضرور کرتی ہوں اس کے علاوہ یہ بریڈ ہے بریڈ کے سلائز ہیں یہ مسالہ جو ہم نے پیس کے تیار کیا تھا یہ بھی اس میں ہم شامل کر دیں گے ہرادنیا جو ہے وہ ایک مٹھی ہے اس کے علاوہ یہ پیاز ہے ایک درمیانے سائز کی تین ہری مرچیں ہیں ٹھیک ہے یہ میڈیوم سائز کی تھی ہیں اگر آپ کے بڑی ہوں تو دو بھی چلیں گی جو ٹیبل سپون یہ دہی ہے اور اس دہی کا میں نے پانی نکال دیا ہے اچھا یہ اس کا ایک مین انگریانس ہے جو چیڈر چیز یہ میری بہن کی ریسپی ہے اور یہ میں نے اس کی اجازت سے اس پر ڈال رہی ہوں وہ بہت خمدہ بناتی ہے چھوٹی بہن میری اور ہماری پٹین لال مرچ یہ ہاف ٹی سپون جائے گی اچھا اگر آپ کو مرچیں زیادہ سپائسی اچھی لگتی ہیں تو اس میں گرم مسالہ جو میں نے آپ کو ہاف ٹی سپون بتایا تھا آپ اسے ون اینڈا ہاف ٹی سپون بھی کر سکتے ہیں تو اب میں اس کو پیس کے اور آپ کو دکھا دیا جی ناظرین اب ہم جو ہیں اس کی گریوی تیار کرنے کی طرف آ گئے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے ایک تھال میں ایک بڑی پیاز رکھی ہے کاٹ کے موٹی موٹی ون فورت کپ جو ہے یہ کاجو ہیں دو ٹیبل سپون یہ چار مغاز ہیں اور ہری مرچیں ہیں اگر آپ کے پاس بڑی ہری مرچیں ہیں تو وہ چار ان اف ہوتی ہیں لیکن میرے پاس چھوٹی چھوٹی تھی تو میں نے یہ لے لی ہیں اس کے علاوہ ہمیں تیل کی ضرورت ہوگی ہے ہاف کپ ہم آئل استعمال کریں گے گریوی بنانے کے لیے یہ آدھا کلو ٹیماتر تھے جنہیں میں نے بوائل کر کے ہلکی سی سٹیم دے کے انہیں پیس لیا ہے اگر آپ ایسی جگہ رہتے ہیں جہاں آپ کو پیوری بہت اسی لیے آویلی بلتی ہے تو آپ وہ بھی ایک پیکٹ جو ہے وہ دو سو گرام کا جو ہے وہ لے سکتے ہیں کیونکہ وہ پساوہ خاصا تھک ہوتا ہے تو وہ آپ استعمال کر سکتے ہیں اس کے علاوہ کریم ہے ون فورت کپ یہ مسالہ ہے یہ کسی بھی اچھے برینڈ کا بٹر چکن مسالہ جو ہوتا ہے وہ آپ استعمال کر سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ اس میں اپنا گھر کا مسالہ بھی استعمال کر سکتے ہیں نمک میرچ زیرہ پاورڈر اور گرم مسالہ لیکن میں یہاں پر یہ بٹر چکن مسالہ استعمال کر رہی ہوں یہ ہاف پیکٹ ہے جو ایک نورمل پیکٹ آتا ہے اس کا ہاف پیکٹ ہے برینڈ آپ کوئی بھی لے سکتے ہیں میں برینڈ یہاں مینشن نہیں کر سکتی تھی اس کے علاوہ یہ خسوری میتی ہے ہاف ٹی بی ٹی بل سپون ہے اچھا یہ لسن ادرک ہے یہ میرے گھر کا پساوہ ہے یہ ہم نے ون ٹی بل سپون استعمال کرنا ہے یہ بوٹل دکھانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ شہد کی بوٹل ہے اور یہ میں نے ایک مہینے پہلے پیسا تھا اور میں نے اس کی ویڈیو بھی ڈالی ہوئی ہے اور آپ اس کا رنگ دیکھ سکتے ہیں اس میں کوئی فرق نہیں آیا یہ بالکل ایز ایٹس ہے تو میں نے اسی لئے آپ کو آج بوٹل بھی شو کر دی کہ میں آپ کو بوٹل دکھا سکوں کہ یہ بازار کا نہیں ہے یہ گھر کا ہے اور یہ ہنی کی بوٹل ہے چیک ہے تو یہ انگریرنس ہیں اس کے علاوہ ہم سب سے پہلا کیا کام کریں گے ہم نے ٹیماتر پیس کے رکھ لیا ہیں ان چیزوں کو ہم تھوڑا سا سوٹے کریں گے اور اس کو بھی پیسٹ بنا لیں گے اور پھر ہم گریوی کا آگے کام کریں گے جی ناظرین یہ دیکھیں یہ سارا قیمہ اور مسالہ ہم نے پیس لیا ہے خوب اچھی طرح یہ اگزان کر لیا ہے ابھی اس کے ہم کوفتے بنائیں گے کوفتے بنانے کے لیے ہم کو تھوڑا سا تیل چاہیے تاکہ ہم ہاتھوں کو اپنے چکنا کر لیں اور پھر ہم اس کو شروع کرتے ہیں یہ آپ کے اوپر ہے کہ اس کا سائز آپ نے کیا چاہیے آپ اس کو چھوٹا بڑا کر سکتے ہیں دیکھیں اسی طرح ہم سارے کوفتے تیار کر لیں گے ہاتھوں کو چکنا کرتے جائیں اس طرح ہم تمام کوفتوں کو تیار کر لیں گے یہ دیکھیں ناظرین یہ ہمارے کوفتے تیار ہو گئے ہیں یہ 22 کوفتے ہیں اور میڈیم سائز کے ہیں آپ اسے چھوٹا بڑا سائز اپنے حساب سے کر سکتے ہیں اب ہم اس کو فرائی کریں گے تو چلتے ہیں ہم اب اپنی کوپنگ کی طرف جی ناظرین ہم سب سے پہلے کوفتوں کو فرائی کر رہے ہیں تو کوفتوں کو فرائی کرنے کے لیے تو ہم کو تیل جڑا زیادہ چاہیے میں نے تیل گرم ہونے پر کوفتے ڈال دی ہیں ہمیں ہلکے ہلکے سے اسے فرائی کر لینا ہے ناظرین یہ دیکھیں ہم نے ایک بیس تیار کر لیا اور یہ دیکھیں ہلکے ہلکے گولڈن سے ہم نے براؤن کیے ہیں اور ہم دوسرا بیس تیار کر رہے ہیں اس میں تھوڑا سا چیز کی وجہ سے آپ کو کیرفل رہنا ہے تھوڑا سا چھپکتے ہیں اگر آپ نے چیز نہیں ڈالی پھر تو کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن میں سجس کروں گے اگر آپ کو چیز سے کوئی پرابلم نہیں ہے تو چیز ڈالیں اس میں آپ یہ دیکھیں ناظرین یہ سب فرائی ہو گئے ہیں اور میں نے نکال لیا ہے اب ہم اس کے اندر گریوی کی تیاری کریں گے تو ہم یہ تیل کم کر دیں گے جی ناظرین میں نے اس میں سے تیل کم کر دیا ہے اب ہم نے تقریبا 1 4th cup کے قریب جو تیل ہے وہ ہم نے اس وقت لیا ہے ٹھیک ہے اور اب ہم سب سے پہلے یہ چیزیں ہیں جو میں نے آپ کو بتائیں تھیں ہم سب سے پہلے اس کو سوٹے کریں گے سب سے پہلے ہم اس میں پیاز ڈال رہے ہیں یہ سوٹے ہو گئی تو اب ہم نے اس میں یہ کاجو یہ چار مغز اور ہری مرچیں پیاز کو تھوڑا سا ٹرانسپیرنٹ کر لیں اور پھر باقی چیزیں بھی ڈال دیں اس میں آج جو ہے ہم نے میڈیم ٹو لو رکھنی ہے اب ہم اس کو نکال لیں گے اور تھنڈا کر کے پیس لیں گے جی ناظرین اب ہم نے تمام پیاز اور کاجو وہ نکال لیں گے تھوڑے تھنڈے ہو جائیں گے تو ہم اسے پیسیں گے کے بعد ہم نے اس میں چوتھائی کپ اور تل ڈال کر اور ہم ایک ٹیبل سپون اس میں لچہ ندرک ڈال رہے ہیں اگر آپ گریوی بڑھانا چاہیں تو اس کی کونٹیٹی آپ بڑھا بھی سکتے ہیں تھوڑا سا جب لچہ ندرک سوتھے ہو جائے تو ہم یہ چماتر کی پیوری ہم نے بنا کے رکھتی ہے ہم وہ ڈال کے اس کا پانی خوشک کریں گے اتنی دیر میں ہمارا جو ہے پیاز اور ہری مرچ کا جو ہم نے سوتھے کر کے رکھا ہے وہ تھوڑا سا اس کا گرمائش نکل جائے گی تو ہم اسے پیس لیں گے اب ہم اس کا پانی ڈرائے کرتے ہیں جی ناظرین یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے ٹیماتروں کا پانی خوشک ہو گیا ایکچلی ہم نے یہاں کچھ پکانا یا بھوننا نہیں تھا کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ ہم نے چیزیں ٹیماتر ہم نے اُبالے ہوئے تھے پیاز اور جو باقی چیزیں ہیں وہ ہم آلریڈی سوتھے کر چکے ہیں لچہ ندرک تھا جو ہم نے شروع میں کی اسے بھی ہم نے اچھی طرح سوتھے کر لیا تھا تو وہ کچھا پان اس کا نکل چکا ہے لچہ ندرک کی ریسپی کے لیے آپ آئی بٹن کو کلک کریں آپ کو میری ریسپی مل جائے گی جو بہت ہی کارامت ہے تو چلتے ہیں اب ہم باقی کا پروسس کرتے ہیں یہ ہم نے پیاز اور جو کاجو اور ہری مرچیں تھیں یہ ہم نے اس کا پیسٹ جو ہے وہ تیار کر لیا ہے یہ دیکھیں ناظرین بلکل ڈرائے ہو گیا ہے اور اب پائل بھی بہار آنے لگا ہے اب آپ یہ دیکھ سکتے ہیں ہلکا ہلکا اس میں اور بلکل ہلکی آنچ پہ کیونکہ کاجو اور ہم نے جو وہ ڈالے ہیں اس کی وجہ سے یہ اکثر لگنے لگتا ہے اور اب ہم یہ مسالہ آپ یہ دیکھ سکتے ہیں یہ ہاف پیکٹ مسالہ ہے میں نے شروع میں بھی بتایا یہ آپ اس میں شامل کر دیں بہت اچھا ٹیسٹ ہوتا ہے اس سے یہ دیکھتے ہیں ناظرین اس میں آئیل آپ دیکھ سکتے ہیں اوپر آ گیا ہے یہ اچھی طرح ہلکی آنچ پہ بلکل رکھنا ہے اب آپ کو اس کو اور اب میں اس میں یہ کریم شامل کر رہی ہوں اچھا اس میں ایک اور انگریڈنس ہے جو آپشنل ہے جن کو اچھا لگے وہ ڈال لیں اور جو نہیں ڈالنا چاہے وہ نہ بھی ڈالیں وہ ہے شوگر یہ جو ملائک ہوگتا ہے تھوڑا سا میٹھا میٹھا سا میٹھا سا مرچے اور مطلب سویٹن سوڑ سا اچھا لگتا ہے تو میں اس میں تقریبا ون ٹیز ٹیبل اسپون جو ہے یہ اس میں شوگر ایٹ کر رہی ہوں لیکن یہ ٹوٹلی آؤپنٹ ہے اگر آپ چاہیں تو ڈالیں نہیں تو مٹ ڈالیں لیکن اس سے بہت اچھا ٹیسٹ انہینس ہوتا ہے اب اس میں ہم کوفتے شامل کریں گے یہ گریوی کافی گاڑی ہے اور ہم اس کو تھوڑا سا آپ مطلب پتلا کرنا چاہیں تو کر لیں اچھا رہتا ہے جے ناظرین ایک تو یہ ہے کہ ون فورت کپ پانی میں نے اس میں شامل کر لیا تاکہ یہ تھوڑا سا اچھے سے کوفتوں کو سوفٹ کر لیں جو اوپر ایک کرنچی سی لیئر بن گئی تھی وہ اس کی جہے سوفٹ ہو جائے جو آج بلکل دھیمی ہی رکھنی ہے آپ نے اور ساتھ میں آخر میں یہ خاص مصال کے شامل کر کے اگر تھوڑا آپ کو مشکل لگے تو اس میں تھوڑا سا پانی ون فورت کپ اور مزید ڈال سکتے ہیں کوئی شو نہیں ہوگا اور اب ہم اسے تقریبا دس منٹ کے لئے بلکل سلو آنچ پہ اور ہم اس کو رج دیں گے مزیدار ملائک اوپکری تیار ہے آپ لوگ ضرور ٹرائے کیجئے گا ایزی سی ریسیپی ہے اس کے علاوہ آپ اپنے دوستوں کو کھلائیں ان میں شیئر کریں اپنے فیملی فرینڈز میں اگر آپ نے میرا چینل اب تک سبسکرائب نہیں ہوتی ہے تو آپ سبسکرائب کریں اوپر ساتھ میں بیل کا آئی آسکون ہوتا ہے آپ اس کو بھی کلک کرنا کہ ہماری ویڈیوز آپ کو پکتے پہلے مل سکیں دعاوں میں یاد رکھیں انشاءاللہ پھر ملیں گے نیکس ویڈیو میں آپ سب کو ایڈوانس اید مبارک اللہ حافظ